جس طرح پتن نے یوکرین جنگ میں ویلنر لڑاکوں کو اتار کر کھلبلی مچائے ٹھیک اسی طرح اب غازہ یدھ میں حماس اور اسرائیل کی طرف سے کئی پرائیوٹ آمی برگیڈ مورچہ سنبھال چکے ہیں جہاں ایک طرف حماس کے ساتھ ایرانی پروکسی آئی ڈی ایف سے جنگ لڑ رہے ہیں تو وہی سپین کے بعد کانیڈا کی پرائیوٹ آمی اور امریکہ کے مرسینری گروپ مورچہ سنبھال چکے ہیں تو کیا غازہ یدھ کا نیا فیز غازہ دہن کی وجہ بنے گا دیکھئے اس رپورٹ 69 دنوں سے گازہ کا ویدھونس جاری ہے 69 دنوں سے آئی ڈی ایف کا بیناشک پرہار جاری ہے وہیں 69 دنوں سے اسرائیلی سینہ کے خلاف حماس کا پلٹ بار جاری ہے مگر اب غازہ دہن کی تیاری ہو رہی ہے پرائیوٹ آرمی کے ذریعے غازہ کا وجود مٹانے کا پلیو پرنٹ تیار ہو رہا ہے مطلب یہ کہ غازہ میں اب پورن ملیشیا کا مہا سنگرام ہوگا پتیبندت ہتھیاروں کے استعمال ہوگا بیش اندر سنگھار ہوگا اب تک مشیبی دیش اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی کر رہے تھے مگر اب غازہ کی جنگ میں اسرائیلی سینہ کے ساتھ پرائیوٹ بائٹ اپ رگیٹ کی بھی انٹری ہو چکی ہے جی ہاں کچھ ریپورٹ کی مانے تو کینیڈا نے ٹریننگ کے نام پر پرائیوٹ آرمی غازہ بھیجی تاکہ آئیڈیا کے ساتھ مل کر ید کوشل سیکھ سکے مگر آشنکہ ہے کہ کینیڈا کی پرائیوٹ آرمی جنگ لڑے گی اسرائیلی سینہ کے ساتھ مل کر ہماس پر حملہ کرے گی وہیں امریکہ کے مرسینری گروپ کی بھی غازہ میں انٹری کی خبر ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب اسرائیلی سینہ کے ساتھ جنگ میں کینیڈا اور امریکہ کے مرسینری گروپ یعنی پرائیوٹ لڑاکوں کی فوج شامل ہوئی ہے جن کا صرف ایک مقصد ہے ایسوں کی خاطر جنگ لڑنا کہیں بھی کبھی بھی لیکن آپ کو بتا دیں گی مرسینری لڑاکوں کی فوج جٹانے میں اسرائیل سے زیادہ ہماس آگے عرب دیشوں کے کئی گروپ ہماس کا ساتھ دینے کے لیے جنگ میں اتر چکے ہیں مصلاں ہماس کی طرف سے ایراک کی لڑاکے ایران کے لڑاکے لیبیا کے پی ایم سی فائٹر یمن کے ہوتی لڑاکے ویگنر لڑاکے جنگ میں اتر چکے ہیں تو وہیں اسرائیل کی طرف سے اسپین کے کاتالونیا لڑاکے کینیڈا کی پرائیوٹ آرمی امریکہ کے مرسینری گروپ گازہ میں بارودی کوہرام مچا رہے ہیں مطلب یہ کہ اگر گازہ جنگ میں اسی رفتار کے ساتھ ویدیشی لڑاکے یا پھر کانٹریکٹ کے لیے رترے تو پھر گازہ کے بیٹل گراؤنڈ میں پرتبندھت ہتھیاروں کا استعمال بھی ڈھڑلنے سے ہوگا یعنی اب تک تو گازہ کا ویدھونس ہو رہا تھا مگر جیسے حالات بن رہے ہیں اسے گازہ کا دہن تائے ہیں